اسلام علیکم بواسیر خونی ہو سوزش ہو جلان ہو تو یہ نسخہ ایک ہفتے میں بواسیر کو نست و نبود کر دیتا ہے دوستو ایسا لا جواب اور مجرب اور دیسی اور آسان نسخہ ہے جس کو آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو میں آتا ہوں اپنے نسخے کی طرف اپنے ویڈیو کی طرف ٹائم زہے کیے بغیر تو روزانہ کی طرف آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ اس علشافی دواخنہ کو جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کاؤں ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اور میں اسی طرح ویڈیو بناتا رہوں اور آپ دوست فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد نسخہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کی تکلیف کو مد نظر رکھ کر نسخہ تیار کیا جاتا ہے تو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے اس لیے کہ آپ دوست فائدہ اٹھا سکیں آسان ہوتے ہیں کوئی نسخے مشکل بھی ہوتے ہیں جو مشکل وہ بھی بنانے پڑتے ہیں اور کچھ آسان ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان نسخے ہوں جو آپ دوست بنا بھی سکیں ویڈیو اپلوڈ تو ہو گئی اگر آپ لوگ دیکھ بھی لیں تو اگر وہ آپ اسے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نسخے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے آپ دوستوں کو بتانے کا تو دوستو اگر آپ کو بوسیر کی آپ کے کسی دوست کو رشتہ دار کو عزیز کو بوسیر کی تکلیف ہو بیماری ہو تو اس کو یہ نسخہ ضرور استعمال کریں تو دوستو آپ کو ایک بات یہ ہے کہ آپ نسخے بنائیں جس حکیم پر آپ کو یقین ہو آپ اس کا نسخہ ضرور بنایا کریں جو نسخہ آپ کو اچھا لگے اس کو بنایا کریں کیونکہ ڈاکٹروں کی مہنگی فیسیں اور مہنگی میڈیسن پھر فائدے کی امید بھی کم ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ ضرورت اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ فائدہ اٹھائیں آپ کو فائدہ ہوگا تو ہمیں خوش ہوگی تو ویڈیو کا مقصد یہی ہوتا ہے نسخے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ دوست اسے فائدہ اٹھائیں ہماری محنت ہوتی ہے ہم محنت کر کے نسخے بناتے ہیں تو اچھے اچھے نسخے جو نسخے کام کرتے ہیں وہ نسخے آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ فائدہ اٹھائیں یوٹیوب پر نسخے کھڑے رہے ہیں ویڈیو کھڑی رہے تو اس لگ کیا فائدہ کس کو فائدہ آئے گا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بنانے کا پھر کام کرنے کا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو آپ کو جس حکیم سے یوٹیوب سے یا کہیں سے یقین ہو اعتماد ہو تو آپ اس کا نسخہ ضرور بنایا کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں تو آپ کا ٹائمز ہے کیے ہوئے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اپنے نسخے کی طرف تو نسخہ کیا ہے دوستو یہ دوستو نسخہ بوسیر خونی بادی یا کوئی اور جلن والی سوزش والی تو اس کے لئے یہ مجرب نسخہ ہے لا جواب ہے آپ اس کو بنائیں گے یہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو نسخہ سن لیں دوستو کیا ہے نسخہ کیا ہے رسونت رسونت اس کو کہتے ہیں رسونت بھی کہتے ہیں رسول بھی کہتے ہیں تو یہ خالص ہونی چاہیے یہ شرط ہے کہ جو چیت بھی آپ بنائیں وہ خالص ہونی چاہیے خالص ہوگی تو کام کرے گی تو ایتیزہ رسونت خالص برگ سرس برگ سرس سرس ایک درخت ہے آپ کے گھر میں بھی ہوگا آپ کے علاقے بھی میں ہوگا یہ ہر جگہ موجود ہے سرس کا درخت برگ اس کے پتوں کو کہتے ہیں سرس کے پتے رسوت خالص برگ سرس مغز تخم نیم نیم کا درخت ہوتا ہے اس کی چھوٹ چھوٹے جو پھال ہوتا ہے نمولیاں ہوتی ہیں ان نمولیاں کو توڑ کر اندر سے جو مغز ہوتا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینا ہے برابر برابر وزن لے کر ان کو بری کوٹنا ہے اتنا بری کوٹیں کہ یہ ماند اپنا پیسٹ بن جائے تو پھر آپ نے اس کو گولیاں بنا لی لی ہیں خوب گھوٹ کرنا گولیاں بنا لی لی ہیں چرنے کے برابر خودی گولیاں اس کو کہتے ہیں تو چرنے کے برابر آپ نے دوستو گولیاں بنا لی لی ہیں تو ایک گولی ایک گولی کھا لیں اگر برداشت کر سکتے ہیں تو دو گولیاں بھی کھا سکتے ہیں اگر برداشت نہ ہو تو پھر آپ ایک گولی استعمال کریں دن میں تین بار کرنی ہے ایک گولی دن میں تین بار کرنی ہے تین بار انشاءاللہ طلاع کریں گے تو ہفتے دو ہفتے میں آپ کی یہ مرض نصد و نبود ہو جائے گی اور آپ کو پھر دوبارہ کبھی نہیں آئے گی اس کا ایک کورس ہوتا ہے اس کو کرنا ہوتا ہے ہفتے میں مرض ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کو دو تین ہفتے اور استعمال کر لیں تاکہ مرض دوبارہ نہ آئے دوبارہ پھر سے نہ شروع ہو جائے تو اس لئے اس کا کورس اس لئے ہوتا ہے کہ مرض کو دوبارہ سے نہ آنے دینا اور اس کو مرض کو نصف و نبود کر دینا اچھا ایک بات یہ ہے اور یہ ضروری بات ہے کہ بعض اوقات دوستوں کو بوسیر کے ساتھ بہت درد ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے اتن تکلیف ہوتی ہے جلن ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے کہ وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے شدید درد ہوتا ہے تو اس درد کے لئے میں ایک آپ کے لئے جوشاندہ لائے ہوں یہ جوشاندہ پیتے ہی درد ختم ہو جاتا ہے جس طرح انجیکشن لگا جاتا ہے درد والا اسی طرح یہ بھی جوشاندہ ہے آپ جوشاندہ استعمال کریں گے تو آپ کا درد فوراں ختم ہو جائے گا دوستو جوشاندہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کو بنائیں جوشاندہ کا نشکہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ گل سرخ گل سرخ آپ نے لے لینے ہیں دھائی تولا سونف لے لینے ہیں دھائی تولا گودا گودا ٹکی عملتاس عملتاس بھی ایک درخت ہے اس کی نلی پھال لگتا ہے جو نلی کی طرح ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں تو اس کا جو گودا ہوتا ہے نا وہ آپ نے لینا ہے اس ٹکی کا گودا ٹکی کا گودا آپ نے عملتاس کی ٹکی کا گودا لینا ہے اور حسب عمر و طاقت بارہ تا اکی عدد بارہ تا ایک ہی عدد ٹکی کا گودا لے لینا ہے تو اس کے بارہ تیرہ چودہ چودہ کر لیں پندرہ کر لیں اگر زیادہ کر لیں تو ایک ہی کر لیں تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے نسک کیلو دودھ میں اُبالنا ہے اچھی طرح اُبالنا ہے نسک کیلو دودھ ہو آدھا کیلو دودھ ہو یہ بارہ تکی اور ڈھائی تولے گول سرخ اور ڈھائی تولے سونف اور یہ ٹکی کا گودا بارہ تا ایک ہی عدد یہ آپ نلی کو توڑیں گے نا وہ ٹکی ہوتی ہے ایک ٹکی کے ادھ گودا ہوتا ہے اس گودے کو ایک ہی کہتے ہیں ایک ٹکی کی وہ گودا نکالیں ٹکی پھینک دیں اور پھر اسی طرح دوسرا اسی طرح آپ نے وہ اکیس یا بیس مطلب ہے کہ بارہ سے کم نہ ہو اور اکیس سے زیادہ نہ ہو اور حسب برداشت بھی دیکھ لیں کہ بندہ یہ اتنا برداشت بھی کر لے گا طاقتوار ہے تو زیادہ کر لیں ہلکا اور کمزور آدمی ہے تو کم کر لیں آدھا کے لئے دوسرے ابالیں ابال کر اس کو پلا دیں صبح و شام صبح و شام پلا دیں انشاءاللہ داد ختم ہو جائے گا سوزش ختم ہو جائے گی جلن ختم ہو جائے گی اور اوپر سے وہ جو دوئی ہے گولیاں بنائی ہیں وہ بھی آپ نے ایک گولی یا دو دو گولی اگر عمر بندہ زیادہ موٹا تازہ طاقتوار ہے تو وہ دو گولیاں بھی استعمال کر سکتا ہے اور بندہ ہلکا ہے اس کی جان کمزور ہے تو وہ ایک گولی صبح و دوپہر شام تین ٹائم استعمال کرے تو انشاءاللہ بوثیر نست و نبود ہو جائے گی آپ کو اپریشنٹ رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور چیز کی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی حکیم کے پاس دیکھر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بہت سے شکایت ہے کسی دوست کو ہے تو آپ اس کو مشورہ دیں یہ نسخہ اس کو بتائیں اور اس کو